ادھرکش مہدے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ونس او وقف آلویز او وقف یعنی کہ ایک زمین جو وقف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہے مہاراستہ کے اندر نائنٹی تھاوزن ہکٹرز وقف کی زمین ہے یہ صرف کاغذوں کے اوپر ہے زیادہ تر زمینیں جو ہیں یہ بڑے بڑے بلڈرز نے راجنیتاؤں نے ہڑپ لیے ہیں بیچ دیے ہیں غیر خانونی طریقے سے اور اسے بیچنے کے اندر لینڈ ریکارڈ آفیس سب ریجسٹر آفیس مہانگر پالی کا تحصیل دار تلاتی یہ سبھی لوگ شامل ہیں ادھرکش مہدے میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ اورنگاباد کے اندر ایک بہت پرائیم وفت کی پراپٹی ہے جس کے اوپر سو کروڑ روپیے کا ایک کامپلیکس بنایا گیا ہے سبھی کو خریدا گیا ہے اس میں سبھی ڈپارٹمنٹس کے ورک بورٹ کے عدیقاریوں کو کرمچاریوں کو خریدا گیا ہے اور ورک بورٹ کو آفیشیلی دیڑھ لاکھ روپیہ دیا گیا ہے جبکہ اس کے اوپر سو کروڑ روپیے دھنہ سیٹوں نے کمائے گئے اور یہ زیادہ تر زمین ادھرکش مہدے کانگریس اور راشتروادی کانگریس کے دور حکومت کے اندر بیچی گئی باٹی گئی اور اس کے اوپر خبزہ کیا گیا لے ہمیں آج یہ ستہ میں دوبارہ آئے ہیں ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ زمین دوبارہ واپس ملے گی اسی لئے ہم سرکار سے یہ انوروت کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ ہزاروں کروڑ روپیے کا زمین کا گھوٹالہ ہے اسی لئے ہم ساکیندرہ سرکار سے یہ انوروت کرتے ہیں کہ سی بی آئی انکوائری کے ذریعے اگر اس کی جانچ کی گئی تو بہت سارے کانگریس اور راشتروادی کانگریس کے نیتا بھی اس کے اندر گرفتار ہوں گے اور بڑے بڑے دھنہ سیٹ بھی جیل کے اندر گئے